موسیقی آنے ہی آنے ہیں چاہے exam ہو جائے کہ SSB کا SSC کا یا کسی بھی national level کا یا state level کا examination ہو تو اس topic سے بہت ساری questions پوچھے گئے ہیں تو مجھے لگا کہ یہ topic بہت ہی important ہے تو آج بہت time کے بعد میں نے یہ topic آپ کے لیے یہ video lecture آپ کے لیے create کیا I hope آپ کو اس video سے بہت سارا benefit ملے گا تو چلے guys start کرتے ہیں آج کا ہمارا topic اور دیکھتے ہیں کہ یہ جو actually memory structure ہوتا ہے یہ کہاں سے شروع ہوتا ہے video start کرنے سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ اگر آپ اس channel پہ نئے ہو یا ابھی تک آپ نے ہماری اس channel کو subscribe نہیں کیا تو آپ subscribe button پہ click کیجئے ساتھ ہی ساتھ آپ bell icon بھی hit کیجئے تاکہ جو بھی ہم video upload کریں گے یا کوئی بھی lecture upload کریں گے اس کی notification آپ کو پہلے ہی مل جائے گی تو guys اگر ہم یہاں پہ دیکھیں کہ first of all یہ جو memory ہوتا ہے memory structure جو آپ 1GB کا card یا 1GB کی pen drive یا 2GB 3GB یہ جو GB وغیرہ آپ بولتے ہو یہ بڑی form ہے تو پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کہاں سے start ہوتا ہے سال کی طور پر آپ بولتے ہیں کہ آپ بولتے ہو تو ایسے کی میرے پاس 100 روپیز ہے سو یہ جو 100 ہے اس میں ایک smallest unit ہے that is روپی سو this is the amount of 100 روپیز سو اس کا smallest unit ہے روپی تو اسی طرح memory کا جو یہ structure ہے یہ start ہوتا ہے کہاں سے یہ start ہوتا ہے bit سے alright یہ start ہوتا ہے bit سے اور bit کیا ہوتا ہے bit ہم کہتے ہیں یا 0 کو اور 1 کو ہم bit کہتے ہیں یا 0 کو یا 1 کو ہم bit کہتے ہیں تو یہ جو memory structure ہوتا ہے یہ start ہو جاتا ہے کہاں سے یہ بٹ سے سٹارٹ ہوتا ہے بی آئی ٹی یہ انگلیش گرائمر کا بٹ نہیں ہے وہاں پہ بٹ means piece پر یہاں پہ جو بٹ ہے بی فر بائینری آئی ٹی آئی ٹی کس کا ہے یہ ڈیجٹ کے آخری دو لیٹر سے جو ورڈ ڈیجٹ ہے ڈ آئی جی آئی ٹی اسی کا آئی ٹی لاسٹ میں یہاں پہ لکھا گیا ہے اور بائینری کا بی سمجھے تو یہاں پہ جو بٹ کے معنی ہیں it can be either zero or one آرائٹ تو بٹ کے معنی ہیں بٹ ہم zero کو بھی کہہ سکتے ہیں یا one کو بھی کہہ سکتے ہیں یہ zero اور one کیا ہوتا ہے آپ نے بائینری کا نام سنا ہوگا جو میں نے اس سے پہلے ایک ویڈیو میں ڈسکس کیا بائینری تو یہاں سے یہ بٹ سٹارٹ ہوتا ہے آرائٹ after that بٹ کے باید جب ہم چار بٹس جوائن کرتے ہیں جب ہم چار بٹس کو جوائن کرتے ہیں we can say we can say a set of four bits or a pack of four bits it's called nibble one nibble so don't forget it it's called one nibble چار بٹس کو ہم کہتے ہیں one nibble all right all right کہ ایک نیبل کتنا ہوتا ہے نیبل میں چار ہوتے ہیں بائٹ بائٹ میں آٹھ ہوتے ہیں جب بائٹ میں آٹھ ہوتے ہیں تو اس کے معنی ہے ایک بائٹ میں دو نیبل بھی ہو سکتے ہیں in other words all right اس کے بعد اگر ہم تھوڑا اوپر جائیں گے اب یہاں پہ مطلب ڈسکس ہوگا kb کا kilobyte پھر ہم ڈسکس کریں گے kilobyte کے بعد آتا ہے megabyte اور megabyte کے بعد آتا ہے gigabyte جس کو آپ gb کہتے ہو gigabyte کے بعد آتا ہے terabyte آپ کو ایسے یاد رکھنا ہے تو چلیے ان کو بھی ڈسکس کرتے ہیں ہم یہاں پہ تو بائٹ تک ہم نے clear کیا اب ہم ڈسکس کریں گے یہاں پہ kilobyte کو تو kilobyte actually کتنا ہوتا ہے جب ہم 1024 bytes کو ملائیں گے a set of 1024 bytes is called 1 kb short form کے بھی لگتے ہیں kilobyte اسی طرح اگر اور ہم دیکھیں a set of 1024 kilobyte اب ہمیں bytes نہیں join کرنے اب ہمیں join کرنا ہے کون سا kilobyte اب ہمیں kilobyte kilobyte join کرنے جب ہم 1024 kilobyte کو یہاں پہ join کریں گے set بنائیں گے تو اس کو کہتے ہیں one megabyte کیا کہتے ہیں one megabyte پھر بن گیا یہ ایک megabyte تو اب 1024 megabytes کو ہم یہاں پہ join کریں گے 1024 megabytes کو ہم جب join کریں گے تو یہ بن جاتا ہے one gigabyte جس کو کہتے ہیں one gb all right اس کے بعد اسی طرح join کریں گے 1024 آپ کو اتنا ہی یاد رکھنا ہے 1024 kilobyte kilobyte کو join کریں گے تو بن گیا یہ megabyte megabytes کو join کریں گے تو بن گیا یہ gigabyte gb اسی طرح gigabyte کو join کریں گے تو بن جائے گئے terabyte one terabyte تو آپ ایسے بھی کہہ سکتے کہ یہ جو one tv کی ہر ڈرائیو ہوتی ہے اس میں کتنے gb ہوتے ہیں اس میں 1024 gb ہوتے all right اس سے زیادہ آپ کو نہیں آئے گا پر مطلب for security purpose آپ کو مطلب ہی ذہن میں ضرور ہی رکھنا ہے تو gigabyte کے بعد آتا ہے terabyte اور terabyte کے بعد آتا ہے terabyte کے بعد آتا ہے petabyte exabyte zeta byte تو صرف join کرنا ہے 1024 terabyte تو بن جاتا ہے one petabyte اسی طرح 1024 petabyte کو ہم join کریں گے تو بن جا گیا one exabyte اسی طرح 1024 exabyte کو ہم join کریں گے تو one zeta byte بن جائے گا one z b اسی طرح 1024 zeta byte کو اب ہم join کریں گے تو یہ بن جائیں گا one utabyte اور 1024 utabyte کو جب ہم join کریں گے تو یہ بن جائے گا one brontabyte one bb تو اگر آپ چاہیں تو اس کا screenshot بھی لے سکتے ہو اور آپ اچھے سے اس کو مطلب memorize کرنا تو اس میں سب سے زیادہ important کیا ہے اس میں سب سے زیادہ important جو یاد رکھنے والی بات ہے وہ ہے bit bit bite nipple ٹھیک ہے bit کیا ہوتا ہے bit یا ہم one کو کہیں گے یا کس کو کہیں گے zero کو bit short form ہے کس کا binary digit پھر نبل میں بتایا جب چار bits چار bits چاہیے چار bits کچھ بھی ہو اس کو بھی ہم کہیں گے یہ چار bits ہے اس کو بھی ہم کہیں گے یہ چار bits ہے چاہیے one ہو یا it is the combination of zeros and ones اسی طرح آٹھ bits یہ بن جاتا ہے ایک بائٹ تو جب چار bit ایک nibble ہوتا ہے تو آٹ bit کتنے nibble بن گئے یہ دو nibble بن گئے so I hope I expect a question from this topic I hope this topic is very very clear to you مجھے time نے ملا کہ بہت سارے ویڈیو مطلب اپلوڈ کرنے تھے time نے ملا میں خود بھی پریپیر کر رہا تھا تو I hope in future I will upload all the relevant lectures hope you got it thank you